بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں مضمی الحشید اور آپ دیکھ رہے ہیں مضمی الحشید ٹی وی ناظرین میری آج کی یہ ویڈیو ان والدین کے لیے بہت خاص اور مفید ثابت ہو سکتی ہے جو اپنے بچوں کے لیے کسی تعلیمی ادھارے کے انتخاب کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں یا اس بات پر پریشان رہتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو کس قسم کے تعلیمی ادھارے میں داخل کروے لیکن آگے برنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل مضمی الحشید ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک بر بک پہنچ کریں تو سب سے پہلی جو میں درخواست آپ سے کرنا چاہوں گا یہ ایک پرادرانہ درخواست ہے میری آپ سے کہ جب بھی آپ اپنے بچے کے سکول کا انتحاب کریں تو خدارہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا جو پہلو ہے وہ بھی مدد نظر رکھیں یعنی آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ یا بچی اس تعلیمی ادارے سے فارغ تحصیل ہونے کے بعد نہ صرف یہ کہ ایک ڈگری آفتہ انسان ہو بلکہ اعلیٰ انسانی جو اصاف ہیں وہ بھی اس کے اندر جو پیدا ہو جائیں بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ پاکستان میں تعلیم کا مطلب صرف ڈگری کا حصول جو ہے وہ لیا جاتا ہے اس بات پر قطن جو ہے وہ زور نہیں دیا جاتا کہ بچے کی تربیت جو ہے وہ بھی ساتھ کی اس کے ثبوت کے طور پر آپ اپنے دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی پڑے لکھے افراد جو تعلیمی اداروں سے فارغ ہو کر سوسائیٹی کا حصہ بنتے ہیں وہی ساری خرابیوں کی جاڑ جو ہے وہ ہوتے ہیں ہمارے ڈاکٹرز دیکھ لیں انجینئرز دیکھ لیں پروفیسرز دیکھ لیں ہر شعبہ ہے زندگی میں لوگوں کے اندر وہ انسانی اصاف رحم دیلی نیک دیلی کسی کا غیبت نہ کرنا حسد نہ کرنا جذبہ اصار اور قربانی کا جذبہ لوگوں کے اندر نہیں ہوتا حالدہ جن کو ہم تعلیم یافتہ کہتے ہیں انہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں صرف ڈگری کے حصول کو تعلیم سمجھ لیا ہے جبکہ نیا کے باقی ممالک میں اس بات پر بھی فوکس کیا جاتا ہے کہ بچے کے اندر جو اعلیٰ انسانی اصاف ہیں وہ بھی پیدا ہوں اور وہ ایک پڑے لکھے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تہذیب جافتہ انسان جو ہے وہ بھی ہوں تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے بچے کا سکول کا انتہاب کرتے ہوئے ایسے ادارے میں اسے داخل کروانا ہے جو کہ آپ کے بچے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت پر بھی فوکس کریں دوسری چیز جو آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ جس تعلیمی ادارے میں آپ داخل کروانا چاہ رہے ہیں یا کوئی بھی ادارہ جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے کو جانا چاہیے یا اگر کوئی بھی آپ نے فیصلہ نہیں کیا آپ کے تعلیمی ادارے مختلف موجود ہیں آپ ان میں سے کسی کا انتہاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس تعلیمی ادارے کے مقصد اس کو ضرور چانچیں کہ کس مقصد کے لئے ان لوگوں نے ادارہ قائم کیا ہے کیا وہ صرف ایک کوئی اور کام نہیں انہیں آتا تھا اور انہوں نے ادارہ کھول دیا ہم اس طرح پیسہ کماتے ہیں یا کوئی اور مقصد ہے آپ ان سے بات کر کے ان کا پرسپیکٹس سے ان کے بروشرز وغیرہ سے اور ان کے مختلف چیزوں سے آپ یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اس تعلیمی ادارے کا مقصد کیا ہے جب آپ کو تعلیمی ادارے کا مقصد واضح ہو جائے گا اور وہ آپ کے مقصد کے ساتھ جو ہے وہ بالکل کلیبریٹ ہوگا اس کے ساتھ جو ہے وہ میل کھائے گا تو آپ اپنے بچے کو وہاں پر داخل جو ہے وہ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ تیسری چیز جو آپ نے اپنے بچے کے سکول کے انتحاب کے لئے جس کا آپ نے دیکھنا ہے حیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ سکول انتظامیہ کے بارے میں معلومات ضرور حاصل کریں کہ جو لوگ اس ادارے کو چلا رہے ہیں اس ادارے کا بانی سربرا اور باقی جو انتظامی کمیٹی میں موجود ہیں افراد ان کا چال چلن کیسا ہے اور وہ معاشرے میں ان کی ریپورٹیشن کیسی ہے کیا وہ اچھے جو اصاف ہیں ان کے مالک ہیں کیونکہ اگر وہ خود اچھے اصاف کے مالک ہوں گے تو وہ آپ کے بچے کے اندر جو ہے وہ اعلیٰ جو خوبیاں ہیں وہ پیدا کر سکیں گے تو آپ نے جو انتظامیاں ہیں اس کے بارے میں معلومات ضرور لینا اس کے علاوہ جو آپ نے دیکھنا ہے عام طور پر جس پر اتنی زیادہ لوگ دھیان نہیں دیتے وہ ہے کہ سکول کی امارت کو آپ نے کبھی نظر انداز نہیں کرنا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس بھی لیول کا وہ سکول ہے کیا بچوں کی تعلیمی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ان کے پاس مناسب بیلڈنگ موجود ہے یا نہیں کمرے ہوادار ہیں روشن ہیں کھیل کا میدان موجود ہے اور اس طرح کے دیگر جو چیزیں جو ایک اچھی امارت کے اندر ہونی چاہیے سکول کی امارت کے اندر کیا اس کے اندر وہ موجود ہیں یا نہیں آپ نے ان کا جائزہ لینے کے بعد ہی فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اس ادارے میں اپنے بچے کو بھیجیں گے یا نہیں اس کے علاوہ وہ ایک اور چیز جس کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے وہ ہے سکول کا ماحول کہ سکول کا اندرونی ماحول کیسا ہے جس میں امارت بھی آ جائے گی اور مختلف اس کی چیزیں آ جائیں گی وہ کیسا ہے کہ لرننگ انوائرمنٹ ہے یا نہیں پھر جو بیرونی ماحول ہے اس کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کیا کوئی ہوتل وغیرہ چائے کا ہوتل یا کھوکھا یا کوئی اس طرح کی چیز جہاں پر بہت زیادہ لوگوں کا ہم درف ہوتی رہو کیا وہ تو سکول کے ادگر نہیں ہیں کوئی کسی کھیل کا جو ہے ویڈیو گیمز وغیرہ کی دکان تو ادھر نہیں ہیں بلیئر یا اور اس طرح کی چیزیں یعنی تو جو بھٹکانے والی جو چیزیں ہیں کیا ٹریفک کا شور بہت زیادہ تو نہیں اس کے دیر کے ہی ایسے علاقے میں تو نہیں سکول جہاں پر ٹریفک کا بہاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ نہ صرف بچے کی تعلیم پر اثر انداز ہوتی ہیں چیزیں بلکہ اس کی جو تربیت کے عوامل ہیں اس پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں تو آپ نے سکول کا اندرونی اور بیرونی دونوں قسم کے ماحول جو ہے وہ دیکھنے ہیں اور اسی کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا آپ کا بچہ اس ادارے میں جائے گا یا نہیں اس کے علاوہ آپ نے جو چیز دیکھنی ہے وہ بڑی ضروری ہے کہ ظاہر ہے جو اسادزہ آپ کے بچوں کو پڑھائیں گے تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس ادارے میں کس تعلیمی قابلیت کے جو اسادزہ ہیں وہ موجود ہیں کیا آلہ تعلیم یافتہ اسادزہ اور آلہ کردار کے حامل اسادزہ اس ادارے میں موجود ہیں یا نہیں اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ آپ کے بچے کو تعلیم اور تربیہ دونوں شعبوں میں جو ہے اس کا ہر جو ہے ہوگا نقصان ہوگا اور جو مقصد آپ لے کر چلے ہیں دنیا کے سارے والدین کی طرح کہ آپ کا بچہ ایک کامیاب انسان بنے تو وہ آپ کا خواب جو ہے وہ جتنا چور ہو جائے گی تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا والدین سے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ جب بھی آپ سکول کا انتحاب کریں تو ان نقاط کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد بھی فیصلہ کریں کہ آپ نے کس ادارے میں اپنے بچے کو بیٹھنا ہے کیونکہ یہ فیصلہ بچے کی پوری زندگی پر اثر انداز ہوگا سکول روز روز نہیں بدلے جا سکتے اور ایک اچھا سکول اگر آپ کے بچے کے نصیب میں آ جائے گا تو یقیناً جو اس کی آگے کی زندگی ہے وہ آسان ہو جائے گی اور ایک معاشرے میں کامیاب فرد کے طور پر جانا جائے گا آج کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے حضرت میں حاضر ہوں گا اپنا اور اپنے پیروں کا ڈھیر سارا خیال رکھے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ